ہر گاہ کے گزشتہ ایک سال سے کوئی تشہر وگرد نواب میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم والٹیج کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب حبیبلہ کوسٹل پاور پلان گیس کی بندش کی وجہ سے بند پڑا ہے جسے نہ صرف بجلی کا پوران پیدا ہو گیا ہے بلکہ زراد کا شعبہ تباہ اور سینکڑوں ملازمین کی ملازمت دعو پر لگی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ اٹھاروی آئینی ترمین کی روشنی میں صوبے کے وسیطر مفاد میں کوئیٹا شہر وگرد و نوہ اور حبیبلہ کوسٹل پاور کو گیس کی فرامی یقینی بنائیں تاکہ بجلی کا بہران کم ہو اور ساتھی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی محسر ہو سکے یہاں ہمارے صوبے میں بالخصوص میں صوبے کے اس کیپیٹل کی بات کروں گا یہاں کم و بیش اگر ہم صحیح اندازہ لگائے کوئی تیس لاکھ کے قریب ہمارے عبادی ہے ویسے جو مردوشماری بتایا گیا وہ بہت کم بتایا گیا ہے اس عبادی کے عوام آج کل بجلی کے لوٹ شیڈنگ سے وہ ان کی بجلی کے لوٹ شیڈنگ ہے کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے جناب سپیکر چیئرمن صاحب وہ آپ کو پتا ہے اور آؤٹ انٹائر دا پراؤنس ہمارے پاس کتنی بجلی ہے کتنی گانٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے چوبیس میں سے میز یہ آپ کے ساتھ تھی پشین ڈسٹرک کے چالیس پچاس کلی میٹر دور ہے شمال میں ساؤت میں ہمارے پاس مستنگ ہے کوئٹہ کے نزدیک ہے یہاں پر چوبیس گانٹے میں محض چھ گانٹی بجلی دی جاتی ہے بجلی کی بڑی کمی یہاں پر ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے جناب چیئرمن کے ایک ہمارے پاس پرانا تھا ہمارا بجلی گر کوئٹہ ترمل جو کوئلے سے چلتا تھا اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے اس کی مشنری شفٹ کی جا رہی تھے یہاں پر ان کی کیا حالت ہے دوسرا ہمارے پاس حبیب اللہ کوسٹل پاور کمپنی بنی ان کو دو ہزار ان کے ساتھ حکومت نے معایدہ کیا تھا ایس ایس جی سی نے سوئی صدرن گیس کمپنی میں نائنٹین نائنٹی میں انیس سو نینانوے میں اس کے مطابق کوئے بیس سال تک گیس ایس ایس جی سی نے حبیب اللہ کوسٹل پاور کو انہوں نے گیس دیا اور اب جب بیس سال کا ان کا معایدہ دو ہزار انیس میں ختم ہوا تو سوئی صدرن گیس کمپنی نے انکار کیا کہ ہم آپ کو مزید گیس نہیں دیں گے اور جس کی وجہ سے اب ایک سال ہوا ہے جناب چیئرمین کے حبیب اللہ کوسٹل پاور ہاؤس ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اس کی بندش کی وجہ سے ہم بہت حد تک ہم بجلی کی کمی کا ہم یہاں پر سامنا کر رہے ہیں کوئٹہ شہر کی میں بات کروں گا کوئٹہ شہر میں میرے حلقہ انتخاب میں دن میں چوبیس گھانٹے میں کم ابیش نو سے دس گھانٹے تک بجلی نہیں ہوتی ہے اتنا دور بھی نہیں ہے میرے حلقہ انتخاب سریاب مشرقی بائی پاس بوسا منڈی بکرہ منڈی غلجی کالونی بڑے چابات سریاب میل کلیشا نواز محمود آباد بڑیچ کالونی یہ علاقوں میں آپ یوں سمجھے کہ یہ بھی کوئٹہ شہر میں یہ حساب ہونے لگا لیکن وہاں پر بھی نو گھانٹے سے زائد ایسے ہمارے پاس فیڈر ہے سریاب کا فیڈر کرانی کا فیڈر پرسطن آباد کا مہردر کا کہ وہاں پر گیارہ گیارہ بارہ بارے گھانٹے بجلی نہیں ہوتی جب ہم کوئسکو والے سے بات کرتے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور جب اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ سوئی صدرن گیس وہ بھی آپ کو پتہ ہے جناب چیئرمین تو انہوں نے سوئی صدرن گیس والوں نے حبیبلہ کوسٹل پاور پر اپنا گیس بند کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پر ان کا پاور ہاؤس بند پڑا ہوا ہے بجلی کم مل رہی ہے جب وہ بند پڑا ہے تو اس سے وہاں پر جو ہمارے لوگ یا بیچارے مقامی لوگ تھے جو پاور ہاؤس میں کام کر رہے تھے وہ ایک سال سے بے روزگار ہے ان کی تنخواہے بند ہیں وہ جو ہے نا بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں اس سلسلے میں جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمارا صوبہ اس وقت ماضی میں تو بہت زیادہ گیس پروائیٹ کر رہا تھا جو ایم ایم ایس سی ایف ڈی میلین سٹینڈر کیوبک فٹ گیس پر دے آج ہم چار سو پچاس ایم ایم سی ایف ایف ڈی گیس ہم پروائیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کوسٹل پاور کو پاور ہاؤس کو محض پچیس ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس کی ضرورت ہے اولی پچیس اگر وہ پچیس کو پروائیٹ کریں تو یقیناً یہ پاور ہاؤس دوبارہ چل سکتا ہے لیکن کمپنی والے سوی صدرن گیس کمپنی والوں کا اسرار ہے کہ ابھی آپ کو یہ نیچرل گیس نہیں ملے گا آپ اپنا کوسٹ آپ اپنا پاور ہاؤس جو ہے نہ وہ ال ان جی پہ آپ شپٹ کر دیں اب یقیناً وہ زیادہ ان کے لیے مہنگا پڑے گا جب وہ مہنگا پہ بجلی گیس پہ وہ لے گا اس کی وجہ سے وہ بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی تو میری ریکویسٹ یہ ہے ویسے بے جنابے چیئرمین صاحب اگر آئین کہ آپ آرٹیکل نمبر ایک سو اٹھاون آپ ملاحظہ فرمائیں قدرتی گیس کی ضروریات کی ترجیح جس صوبے میں قدرتی گیس کا کوئی سرچشمہ واقع ہو اسے اس سرچشمے سے ضروریات پوری کرنے کی سلسلے میں ان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے تابے جو یوم آغاز پر نافذ ہو پاکستان کی دیگر حصوں پر ترجیح حاصل ہوگی یہ کانسٹیٹوشن ایک سو اٹھاون کہہ رہا ہے اب اس کے تحت یہ لازم ہے کہ ایس ایس جی سی وہ پاور ہاؤس کو وہ پر ڈے جو میں نے ذکر کیا تھا پچیس ایس ایس ایم ایم ایس سی ایف ڈی یہ گیس پروائی کرے تاکہ وہاں پاور ہاؤس بھی چل سکے پاور ہاؤس چلے گا تو بجلی پیدا ہوگی جب بجلی پیدا ہوگی تو یا بجلی کی کمی دور ہوگی جب پاور ہاؤس چلے گا تو وہاں ملازمین کو تنخائیں ملیں گے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ملازمین کام کر رہے ہیں پاور ہاؤس میں ان کی ملازمتیں بھی ہوں گی ان کی تنخائیں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بجلی بھی پروائیڈ ہوگی ابھی بعض اوقات یہاں پر میں جو ہمارے پاس لین آرہے اوچ پاور پلانٹ سے آرہے سندھ وہاں سے آرہی ہے اوچ میں عموماً تخریبکاری کے واقعات ہوتے ہیں وہ ڈس کنیکٹ ہوتا ہے ابھی ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے گیس ڈس کنیکٹ ہوا تھا بجلی کی کمبیں اڑائے جاتے تو کم از کم یہ ہمارے پاس تو پاور آس ہوگا وہ مسلسل کوئی شیڈول کے مطابق ہمیں بجلی دے سکے گا اب یہ بھی بند پڑا ہوا ہے آپ کا اکترمل پاور کا جو ہے نشیخ مندہ اس کی حالت آپ دیکھیں وہاں جب بجلی منکتہ ہوگی وہاں پہ کمبیں اڑائے جائیں گے پھر تو ہمارا پورا صوبہ ہمارا کیپٹل جو ہے نا اندیروں میں ہوگا تو میں تمام مبران سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کرادات کی حمایت کریں اور اس کو منظور کرائے ہاؤس سے تینک یو موسیقی